صرف دس منٹ میں کورونا سے جڑی سو بڑی خبریں کورونا ہنڈرڈ میں دنیا بھر میں کورونا سنکٹ کے بیچ بھارت کے لیے راحت بھری خبر زیادہ زندسنکھیا والے دیشوں کے مقابلے بھارت میں کورونا کے معاملے سب سے کم ڈبلو ایچو نے اپنی رپورٹ میں کہا رپورٹ کے مطابق بھارت میں ایک لاکھ کی آبادی میں کورونا کے صرف 30 لوگ پوزیٹیف پائے گئے جبکہ دنیا میں ایک لاکھ پر ایک سو چودہ سے زیادہ لوگ سنکرمے تھے ڈبلو ایچو کی رپورٹ میں بھارت کا ریکاوری ریٹ 55.77 فیصد اب تک دو لاکھ سینٹیس ہزار سے زیادہ لوگ ریکاورپ ہوئے ڈبلو ایچو کی مطابق بھارت میں لگاتار بڑھائی جا رہی ہے ٹیسٹنگ کی سو بدھائیں کھنڈ کورونا لابز کی سنکھیا 985 ڈیش میں چوبیس گھنٹے میں چودہ ہزار آٹھ سو اکیس نئی کورونا کے ماملے سامنے آئے مریضوں کی سنکھیا چار لاکھ پچیس ہزار دو سو بیاسی گئی ڈیش بھر میں ایک دن میں کورونا سے چار سو پینتیس لوگوں کی موت اب تک تیرہ ہزار چھسو نینیانبے لوگوں نے جانگوائی اب تک کورونا سے دو لاکھ سینٹیس ہزار اکسو پچیانبے لوگ سنکرمت ہونے کے بعد ٹھیک ہوئے ایکٹیو کیس کی سنکھیا ایک لاکھ چوہتر ہزار تین سو ستاسی دیش بھر میں کورونا کی تیسٹنگ بڑی چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ نبے ہزار سات سو تیس ٹیس ٹیس کیے گا ہے ڈلی میں تین ہزار نئے پوزیٹیو کیس سامنے آئے مریضوں کی سنکھیا ساٹھ ہزار کے قریب پہنچی ڈلی میں پھر ترے سٹھ لوگوں کی موت کورونا سے مرنے والوں کی سنکھیا دو ہزار اکسو پچھتر ڈلی میں اب کورونا مریضوں کو نہیں ہوگی پریشانی سی ایم اروین کیج ریوال نے کیا دعویٰ کہا ہیلپ لائن نمبر پر کال کریں اسپطال میں ترن پھرتی کریں گے سی ایم کیج ریوال نے اس وقت ڈلی میں سات ہزار بیڈ خالی ہونے کی بات کہی کہا چنتہ نہ کریں بیڈ کی کمی بلکل نہیں ہونے دیں گے کیج ریوال نے کہا اب ڈلی میں روزانہ اٹھارہ ہزار ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں پہلے ڈلی میں ہر روز پانچ ہزار ٹیسٹ ہوتے تھے کیج ریوال نے کہا ہوم کورنٹین میں ہر مریض کو آکسوجن پلس میٹر دے گی ڈلی سرکار ہر جلے میں آکسوجن کے سپلایئرز ہوں گے مکہ منتری نے کہا ڈلی میں پچھلے ایک ہفتے میں ماتر ایک ہزار ایکٹیو کیس بڑھے اسپطالوں میں چھ ہزار اور ہوم آئیسولیشن میں بارہ ہزار مریض سی ایم کیج ریوال نے کچھ لابز پر نیگٹیو کو پوزیٹیو دکھانے کا آروپ لگایا بولے گڑھ بڑی کرنے والی لابز کے خلاف ایکشن لیا سی ایم کیج ریوال نے کہا ڈلی میں دس دن میں تئیس ہزار نئی مریض سامنے آئے تئیس ہزار مریضوں میں نو سو بیڈوں کی ضرورت پڑی سی ایم ارون کیج ریوال بولے چین کے خلاف دو یدھ لڑ رہا ہے دیش گنگا رام اسپتال کو ڈلی ہائی کورٹ سے بڑی راہت کورٹ نے ڈلی سرکار کی اور سے درج کی گئی ایف آئی آر پر روپ ڈلی کے پرطاپ نگر میں کورونا کے سترہ سے زیادہ پوزیٹیو کیس سامنے آئے پوزیٹیو کیس ملنے سے ہڑ کم پلاکے کی گیا رہا گلیوں کو پوری طرح سے سیل کیا گیا کورونا سنکر میں تلاکوں کو سینٹائز کیا جا رہا ہے ساتھی کنٹینمنٹ زون کے لوگوں کی ٹیسٹنگ بھی کی جا رہی ہے پورے کنٹینمنٹ زون میں بیاریکیٹ کر پولس دے رہی ہے پہرا علاقے میں کسی بھی کو بھی بہار سے آنے جانے کی کوئی اجازت نہیں مہاراشٹ میں ایک دن میں 3870 پوزیٹیو کیس سامنے آئے مریضوں کا آنکھڑا بڑھ کر 132,000 کے پار پہنچا مہاراشٹ میں ایک دن میں 101 مریضوں کی موت ہوئی راج میں وائرس سے اب تک 6,071 لوگوں نے جانگوائی ممبئی میں ایک دن میں کورونا کے 1242 نئے ماملے سامنے آئے 41 لوگوں کی موت مریضوں کا آنکھڑا پہنچا 66,507 ممبئی سسٹے پال گھر میں کورونا کے 70 نئے ماملے سامنے آئے وائرس سے سنکرمیتوں کی سنکھیا ہوئی 2639 مہاراشٹ پولیس پر جاری ہے کورونا کی مار 24 گھنٹے میں ایک پولیس والی کی اور موت ہوئی بچپن پولیس کرمی پوزیٹیو پائے گئے مہاراشٹ میں کورونا سے 4,103 پولیس کرمی سنکرمیت اب تک جان لے وائرس نے 48 پوریس کرمیوں کی جان لی ممبئی سسٹے ٹھانے سنٹرل جیل میں ایک ہی دن میں کورونا سنکرمیت کی چار نئے ماملے سامنے آئے چاروں جیل کے پولیس کرمیت چاری ممبئی کے دہی سر میں کورونا کا ڈبلنگ ریٹ سولہا دن ہونے پر بی ایم سی کی چنطہ بڑی انلوک ون کے باوجود کا علاقے سیل کیے گئے ایم ساسی ماملے سامنے آئے راج جو میں ابھی تک ستائیس ہزار تین سو سترہہ کنفرم کیس گجرات میں چوبیس گھنٹے میں کورونا سے پچیس لوگوں کی موت ہوئی اب تک ایک ہزار چھے سو چون سٹھ لوگوں نے جان گوائی کیول احمد آباد میں ایک دن میں دوستو تیہتر نئے پوزیٹیو کیس سامنے آئے آڈیالوجی وی بھاگ کی ایک نرس کورونا پوزیٹیو پائی گئی چالی سے پہتالیس سٹاف کو کیا جائے گا کورنٹین گازی آباد میں چوبیس گھنٹے میں پہ سٹھ لوگ کورونا پوزیٹیو پائی گئے زلے میں اب تک نو سو اٹھارہہ لوگ سنکر میں دو سو او باس سٹھ ایکٹیو ماملے کانپور کے راج کیے بالکاگری میں ستاون لڑکیاں کورونا پوزیٹیو پائی گئیں بھالکاگری کو کیا گیا سٹیل سٹاف کو کیا گیا کورنٹین یو پی کے سی ایم یوگی آدھتیناتھ نے کورونا کے حالات پر نیانترن میں بتایا کہا چوبیس کروڑ کی آبادی میں صرف چھ ہزار ایکٹیو ماملے ہریانہ میں ایک دن میں چار سو بار ہاں نئے پوزیٹیو کیس سامنے آئے راج جی میں دس ہزار چھہ سو پہنٹیس لوگ کورونا سے سنکر میں تب تک ایک سو ساٹھ لوگوں کی مول گروگرام میں چوبیس گھنٹے میں ایک سو بیس لوگوں کی رپورٹ پوزیٹیو آئے کورونا سے پانچ لوگوں نے دم بھی توڑا گروگرام میں مریضوں کا آکڑا چار ہزار چار سو سو ستائیس ہوا قریب دھائی ہزار پیشنٹس رکاوا ہوئے ایک ہزار آٹھ سو انتالیس ایکٹیو کیس چندگڑ میں کورونا کے تیس نئے ماملے سامنے آئے پوزیٹیو کیس کی سنکھیا چار سو چار جان لیوہ وائرس نے چھے لوگوں کی جان پانچاب میں ایک سو بائیس اور لوگ پوزیٹیو پائے گئے راج جمی چار ہزار چوہتر مریض اب تک ہنڈیانوے لوگوں کی موت بادی پردیش میں کورونا کے ایک سو ناسی نئے ماملے سامنے آئے چودہ لوگوں کی موت مرنے والوں کا آنکڑا پانچ سو پندرہ بادی پردیش کے اندار میں کورونا کے چووالیس نئے پوزیٹیو کیس جلے میں سنکرمیتوں کی سنکھیا بڑھ کر چار ہزار تیم ستیہتر ہوئی اب تک دو سو ایک مریضوں کی موت بھی ہو راجستان میں کورونا کے سڑ سٹھ نئے کیس سامنے آئے راج جمی سنکرمیتوں کی سنکھیا چودہ ہزار نو سو ستاندے ریار میں کورونا مریضوں کی سنکھیا بڑھ کر سات ہزار چھہ سو پیسٹ ہوئی ایک سو باسٹ نئے ماملے سامنے آئے وائرس کی چپیت میں آ کر اب تک ایک کیاون لوگوں کی جان بھی گئی جارکن میں پھر باسٹ نئے کورونا کیس کی پوشٹی ہوئی راجی میں دو ہزار نوازی لوگ سنکرمیت اب تک گیارہ لوگوں کی موت پشنبنگال میں کورونا سے ایک دن میں پندرہ لوگوں کی موت چار سو ایک تالیس نئے ماملے پشنبنگال میں کورونا سنکرمیتوں کی سنکھیا بڑھ کر تیرہ ہزار پانسو اکتیس ہوئی اب تک پانسو پچپن لوگوں نے جان بھی گئی اڈیشہ میں نہیں تھم رہا کورونا سنکرمان ایک دن میں 143 نئے ماملے سامنے آئے پوزیٹیو کیس کی سنکھیا پانسو ازار تیم ستی ستیس گڑھ میں کورونا مریضوں کی سنکھیا دو ہزار دو ہزار دو ہزار تیہتر ایک سو نتالیس نئے کیس اب تک گیارہ لوگوں کی موت تمیلناٹ میں کورونا بنا رہا ہے ریکارڈ ایک دن میں سب سے زیادہ دو ہزار پانسو باتیس کیس تیلنگانہ میں بھی ایک دن میں سب سے زیادہ سات سو تیس پوزیٹیو کیس سامنے آئے سنکھرمیتوں کی سنکھیا بڑھ کر سات ہزار آٹسو دو ہی اب تک دو سو دس لوگوں کی موت آندھ پردیش میں چوبیس گھنٹے میں چار سو ستتر کورونا کی کیس راجی میں آٹھ ہزار نو سو نتیس پوزیٹیو ماملے مہماری نے اب تک ایک سو چھے لوگوں کی جان لی کارناٹک میں ایک دن میں کورونا کے پانسو تریپر نئے پوزیٹیو کیس سامنے آئے پانچ سنکھرمیتوں کی موت تین ہزار تین سو اکیان بے آکٹیو کیس کیرل میں ایک سو تین تیس نئے پوزیٹیو کیس سامنے آئے اب تک ایک ہزار چھے سو انسٹھ مریض رکاور ہوئے قریب دیڑھ ہزار آکٹیو کیس ایم آچل میں کورونا سے اب تک چھے سو چوہتر لوگ سنکھرمیت دو سو سین تیس آکٹیو کیس چار سو چھے مریض ٹھیک ہوئے اب تک سات لوگوں کی موت آسام میں ایک دن میں ریکارڈ تین سو اکتیس نئے پوزیٹیو کیس سامنے آئے سنکھرمیتوں کی سنکھیا بڑھ کر ہوئی پانچ ہزار پانچ سو چھی آسی اتراخن میں تیس نئے کورونا کیس راجی میں مریضوں کا آکڑا دو ہزار تین سو چوبیس ہو اب تک ستائیس کی موت جمو کشمیر میں چوبیس گھنٹے میں ایک سو بائیس نئے مریض سامنے آئے سنکھرمیتوں کا آکڑا بڑھ کر چھے ہزار کے قریب پہنچا لاداک میں چوبیس گھنٹے میں کورونا کے بانبے نئے مریض سامنے آئے کیندرستاشت پردیش میں بائیس مریض ٹھیک بھی ہو پوٹوچیری میں کورونا کے 31 نئے پوزیٹیو کیس سامنے آئے راجی میں اب تک آٹھ لوگوں کی موت گوہ میں کورونا کے 64 نئے کیس سامنے آئے سنکھرمیتوں کی سنکھیا بڑھ کر 818 ہوئی راجی میں 683 ایکٹیو کیس 135 لوگ سوست ہوئے کورونا وائرس سے گوہ میں پہلی موت ہوئی اسپطال میں 85 سال کے ایک بزرگ مہلہ نے دم توڑا سواست منتری بشو جی ترانے نے جانکاری دی ناغلین میں کورونا کے 79 نئے پوزیٹیو کیس سامنے آئے راجی میں کورونا سنکھرمیتوں کی سنکھیا 282 ITBP کے 14 جوان کورونا پوزیٹیو پائے گئے ITBP میں اب تک 58 جوانوں کو کورونا سپریم کورٹ میں جگنات یاترہ پر روک کے آدیش پر پھر سنوائی جاری چیف جسٹس خود کر رہی ہیں ماملے کی سنوائی کورونا سنکھرمیتوں کی وجہ سے یاترہ پر لگی تھی روک گواہاتی کی کاماکھیا مندر کو تین دن تک بھکتوں کیلئے کیا گیا بند کورونا کے سنکھرمیتوں کی مدنظر مندر میں امبو واشی اتصاب میں شردھالوں کو جانے کی اجازت نہیں دنیا بھر میں کورونا سنکھرمیتوں کی سنکھیا نبی لاکھ کے پار ہوئی اب تک نبی لاکھ اکیابن ہزار نو سو انچاس لوگ وائرس سے سنکھرم دنیا پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار دو سو سے زیادہ یہاں لوگوں کی موت ہوئی اب تک چار لاکھ سبتر ہزار آٹھ سو لوگوں کی کھل موت ہو چکی ہے امریکہ میں جاری ہے کورونا کا کہہر کورونا سنکھرمیتوں کی سنکھیا 23,56,715 پہنچی اب تک 1,22,248 مریضوں کی موت ہوئی برازیل میں موتوں کا آکھڑا 50,000 کے پار سنکھرمیتوں کی سنکھیا 10,86,000 سے زیادہ روس میں کورونا پوزیٹیو لوگوں کی سنکھیا 5,84,680 تک پہنچی اب تک 8,000 سے زیادہ مریضوں کی موت ہوئی بریٹین میں 3,4,331 لوگ کورونا پوزیٹیو پائے گئے کورونا نے 42,632 لوگوں کی جانگی سپین میں کورونا کا میٹر 2,93,000 کے پار پہنچا وائرس کی چپیٹ میں آکر 28,323 لوگوں نے جانگوائی چین میں کورونا سنکھرمیت کے 18 نئے معاملے سامنے آئے صرف بیجنگ میں 9 لوگ پوزیٹیو پائے گئے فرانس میں بھی کورونا نے لی 39,640 لوگوں کی جانگ سنکھرمیتوں کا آنکڑا بڑھ کر 1,7,000 کے قریب پہنچا پیرو میں 2,24,936 لوگ کورونا پوزیٹیو پائے گئے اب تک 8,045 لوگوں کی جانگی اٹلی میں اب تک کورونا سے 34,634 لوگوں کی موت وائرس سے سنکھرمیتوں کی سنکھیا 2,3,499 جیومنی میں کورونا سنکھرمیت سے 8,962 مریضوں کی موت ہوئی اب تک 1,95,75 لوگ پوزیٹیو پائے گئے پاکستان میں بھی کورونا کا کہہر ایک دن میں 4,000 سے زیادہ کیس آئے سامنے سنکھرمیتوں کی سنکھیا ایک لاکہ 80,088 کورونا کی وجہ سے پاکستان میں لگاتار بڑھ رہی ہیں موت کے آنکھڑے پچھلے 24 گھنچے میں 80 لوگوں نے گواہی جان اب تک کل 3,590 لوگوں کی موت ہوئی سعودی عرب میں اب تک 1,57,000 سے زیادہ پوزیٹیو کیس 1,266 سنکھرمیتوں کی موت ہوئی